ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہو سفر سے واپس آنے کے بعد پوری نماز پڑھنی ہوگی یا قصر والی نماز وضاحت کریں عین کرم ہوگا نہیں سفر کے حالت میں جو قصر کی نماز ہے اگر آپ مثال کے طور پر رانچی یا آپ کلکتہ سے واپس آئے ہیں اور بیچ میں مثلا زہر کی نماز رہ گئی یا اثر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ اپنے گھر یہاں پہنچ گئے خود بنیان پہنچ گئے تو یہاں اب آپ کو قصر نہیں بلکہ چار چار رکعہ مکمل پڑھنا پڑے گی ٹھیک ہے واضح سمجھ میں آئی بات الحمدللہ دوسرا سوال کسی بھائی نے کیا ہے شیخ کیا طالبہ آواز پھیلانے کے لیے سپیکر کا استعمال کر سکتی ہے بلا ضرورت تو کسی کو سپیکر کا استعمال نہیں لیکن اگر ایک طالبہ لڑکی طالبہ سے مرد لڑکی ہے یا عورت ہے دعیہ ہے دعوت دینے والی عالم ہے فادلہ ہے اگر وہ تقریر کرنا چاہتی ہے تقریر کرتی ہے اور لوگ بیٹھ کر کے لوگوں تک اس کی آواز پہنچانے کے لیے مائک کا استعمال ہوتا کوئی خبہات نہیں ہے وہ دین پھیلائے دین سکھائے دین کی تعلیم دیں تین تین سو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ام المومن آئیشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھتے تھے اور درس لیا کرتے تھے اور ام المومن آئیشہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے انہیں درس لیا کرتی تھی انہیں حدیث بتاتی تھی انہیں تعلیم دیتی تھی وہ بھی تو عورت تھی وہ بھی تو ہماری ماں ہیں ٹھیک ہے تو عورت اگر دین پھیلانے کیلئے یوں اس طرح سے آواز مائک کا استعمال کریں تو اس میں کوئی خواہد اور کوئی حرج ہے انشاءاللہ نہیں ہے